پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ ارتکاب کریں وہ کسی کھلی بدکاری کا اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تو در حقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد بھی مواقفت کی کوئی صورت اور جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کے خاتمے پر پھر روک لو انہیں بھلے طریقے سے یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے اور گواہ بنا لو دو عادل اشخاص کو اپنوں میں سے خواتین و حضرات طلاق کا مسئلہ اسلامی ورلڈ کا بہت بڑا ایک سیریس اور سنسٹیو ایشو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو چیزیں جن کی اجازت دی گئی ہے جو حلال قرار دی گئی ان میں سے سب سے ناپسندیدہ جو چیز فرمائی گئی وہ طلاق ہے انڈیا میں انڈین سپریم کورٹ نے بائیس اگس دو ہزار سترہ کو ایک رولنگ دی ہے پانچ ججز کے بینچ نے فل بینچ نے تین کے مقابلے میں دو ججز کے فیصلے کے ساتھ کہ تین طلاق دینا غیر قانونی ہے اب یہ اس بارے میں در حقیقت اسلامی نکتہ نظر کیا ہے یہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے لیکن جو ہم سنتے آئے ہیں بچپن میں کہ تین طلاق دینا اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے ریلیشنشپ ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی آپ نے سنا جو میں نے سورہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے بعد بھی حکم دیا ہے کہ ان عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو ان کو عزت سے رکو اور جب وہ عدد پوری کر چکے ہیں اس کے بعد بھی کوشش کرو کہ انہیں روک لو انہی گھروں میں تاکہ وہ کمپرومائز کا کچھ سلسلہ نکل آئے اور اگر کمپرومائز کا سلسلہ نہ بھی نکلے تو ان کو بھی عزت سے رخصت کرو مفتی صاحب یہ جو انڈین سپریم کورٹ نے انٹرفیر کیا ہے میں تو اس کو انٹرفیر کہوں گا کہ اسلامی لاؤز اور اسلامی پریکٹسز میں جو انہوں نے یہ جو رولنگ دی ہے کہ تین طلاق دینا غیر قانونی ہے یہ پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا کونسپٹ کیا ہے تین طلاقوں کا اور کیا تین طلاقیں ایک وقت پہ دینا یا تین طلاقیں الادہ الادہ دینا کیوں ضروری ہے اور کیا اس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے اور جیسے بتایا آپ نے کہ انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تین طلاق ایک ہی وقت میں دینا یہ ایک ہی لفظ کے ساتھ دینا یہ جو ہے وہ خلاف قانون ہے تو ٹھیک ہے خلاف قانون وہ ہو سکتا ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے تین طلاق اگر ایک ہی لفظ میں دے دی جائے یا ایک ہی مجلس ایک ہی ٹائم میں دے دی جائے تو وہ تینوں کی تینوں واقعے ہو جاتی ہیں جیسے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دے دیا ہے کہ وہ ایک کنسیڈر کی جائے گی کہ تین طلاق اگر یہ کٹھی دے دی تو ایک کنسیڈر کی جائے گی تو کیا خیال ہو ان کی نظریک جو ہے نو طلاق دیں گے تو تین کنسیڈر کی جائے گی جب تین کو جس کو آپ تین کو ایک بنا رہے ہیں پہاں نو کو تین بنائیں لیکن نو کو بھی آپ ایک ہی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سینسیبل بات نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن و احادیث میں اس کی کوئی تعاید نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی نے اگر تین طلاق دی تو تین ہی کنسیڈر ہوئیں یہاں تک دور صدیقی دور فاروقی دور عثمانی دور علوی میں اور صحابہ کی جائے بلکہ سات صدیوں تک سات صدیوں تک یہی مسئلہ چلتا رہا کہ کوئی بھی فقی کوئی بھی محدثی بات کا قائل نہیں تھا کہ تین طلاق اگر ایک کٹھی دی جائے تو وہ ایک واقعہ ہو ایک بھی حدیث صحیح صریح غیر معارض موجود رہی ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں اور یہاں تک کہ پورا سات صدیاں اس طرح گزر گئیں آٹھویں صدی کے اندر یہ ساتھویں صدی کی اینڈ میں علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس مذہب کو اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کے لئے تین طلاق کو ایک کنسیڈر کیا جائے تو ان کے بعد پھر مذہب کی بعد ان کے مذہب کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا یعنی فقہ نے ان کو امت نہیں لیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا تیروی سدھی تک یہ سلسلہ چلا کہ تین طلاق کو ایک کسی نے نہیں مانا پھر جب وہ آپ کو پتا کہ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا اور وہاں پر ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جن کو اہلِ حدیث کہتے ہیں تو وہ جب وجود میں آیا تو اس وقت یہ ایک نیا مسئلہ تیروی سدھی کے بعد یہ امت کے اندر آیا کہ تین طلاق کو ایک قرار دیا جانے لگا جبکہ علام ابن تحمیر نے بھی جو بات کی کہ تین طلاق کے ایک قرار دیا وہ بھی بلا دلیل کئی کیونکہ حدیثوں کے حدیث کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں بھی تین طلاق تین ہی ہوتی تھی بلکہ خود قرآن میں بھی تین طلاق تین ہی قرار دی گئی ہیں اب طلاق مراتان کہا گیا قرآن کریم میں تو وہاں پر یہ کہا کہ طلاق دو ہیں مراتان بعد مراتان طلاق دو قرار دیا اور اس کے بعد پر آگے تیسری طلاق کا ذکر کیا تو بات یہ کہ قرآن جو ہے دو طلاق کو دو بول رہا ہے تو علم العداد کے حصول سے جب دو دو ہیں تو تین تین ہوئی چاہیے نا تو یہ تو سینس نہیں کرتی کہ قرآن خود کہتا ہے طلاق مراتان طلاق دو ہیں تو دو طلاق اگر کوئی دے تو اس کا اب دو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں یعنی جو قانون جنہوں نے بنا دیا کہ تین طلاق ایک ہے تو وہ خود اگر اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کسی نے دو طلاق دیں تو وہ کتنی کاؤنٹ ہوتی وہ دو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں جب دو کاؤنٹ کرتے ہیں تو تین اگر تے اس کو تین کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے تو یہ بالکut سینسیبل نہیں ہے اسی وجہ سے پوری امت کے اندر کوئی بھی فقی اس بات کا قائل نہیں ہے یہاں تک کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ترمزی شریف میں جو مذاہب لکھے ہیں ان مذاہب کے اندر ایسا کسی فقی کا ذکر نہیں کیا کہ جو تین طلاق کو ایک قرار دیتا ہو لہذا اصل میں یہ جو ہے سپریمکوڑا فیض قانونی ان کی ہو سکتی ہے لیکن اسلامی انٹرکٹرین حدر سے اگر کسی نے تین طلاق کی کٹھی دے دی تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں مفتی صاحب اس میں ایک اور سپلیمنٹری کوئیسٹن یہ ہے کہ پانچ ججز جو تھے اس بینچ کے اس میں ایک ہندو تھے کرسچن تھے مسلم تھے اور سکھ تھے اب یہ بتائیے کہ یہ نون مسلم ججز یہ سارے مل کے اسلامی نکتہ نظر میں انٹرفیرنس کر سکتے ہیں اسلامی رول میں یا لاؤ میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں میں تو خود اس بات پر حران ہوں کہ وہاں کے مسلمان یا وہاں جو سکولرز ہیں وہاں بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے اس کو کانٹر کیوں نہیں کیا اس کی پیروی کیوں نہیں کیا کیا معاملہ ہے تو یہ اس کی مجھے نہیں مل سکی کیا ہوگا یقینا لیکن چونکہ عدالتی آپ کو پتا عدالتی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جی ٹو اور تھری کر دیا جی تین اوکے کر رہے ہیں دو نہیں مان رہے ہیں تو لہٰذا وہ تین کے مطابع اکثریت پر فیصلہ ہو گیا لیکن اصل میں تو وہاں کے جو مسلمان ہیں اور ان کو اس پہ وہاں کے جو سکولرز ہیں ان کو چینی کرنا کرنا چاہیے لیکن میں نے سنا کہ چونکہ قانونی ایک احسیت اس کی بنی ہے کہ خلاف قانون ہے اور میں نے بتایا کہ کتنے قانون ایسے ہیں انڈیا کے دوری اسلام کے خلاف ہے اور مسلمان اس کو فالو نہیں کرتے تو اگر وہ یہ کہہ بھی دیں کہ تین طرح یہاں تک میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ شامی ہے یہ رد و مطار شامی یہ ہر مفتی ہر عالم ہر مدرسے کے فتاوہ موجود ہیں اور اسی میں سے فتاوہ دیا جاتا ہے تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ جزیہ لکھا ہے جزیہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی قاضی وقت اگر کوئی آدمی تین طلاق دے دے اور وہ قاضی وقت جو ہے اس کو تین کو تین کونڈ نہ کرے بلکہ اس کو ایک قرار دے فرمایا وہ قاضی شیطان ہے وہ قاضی شیطان ہے تو گویا کہ یہ انڈیا کرتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تین ہے کہ وہ شیطان ہے علامہ شامی کا فتوہ ہے اور دوسرا عالمگیری یہ بہت بڑا مشہور فتاوہ عالمگیری تو اس کے اندر یہ جزیہ لکھا ہے کہ اگر ایک عورت کو شوہر نے تین طلاق دی اس نے بقیدہ تین طلاق سنی سنی اب اس کے بعد کہا کہ اس کو اب اس مرد کے پاس کو اپنے اوپر قدرت دینے کی اجازت نہیں ہے اس سے دور رہے اب اگر مرد اس پر قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اس کو اگر زہر دے کے حلاق کر دے گی فرمایا کہ یہ گناہگار نہیں ہے یہ عالمگیری میں عالمگیری کا فتوہ ہے کہ وہ عورت اگر اپنے آپ گناہ سے بچانے کے لیے تو کیونکہ اسے تین طلاق سن لی ہیں لہذا تین ہو گئیں اب میاں کہتا ہے نہیں جی قانونی طور پر تین واقع نہیں ہوئیں لہذا ایک ہوئی ہے اور ایک راجی ہے میں رجوع کرتا ہوں لہذا وہ اگر اس پہ دس طرح کوشش کریں وہ زہر دے کے حلاق کر سکتی اب آپ بتائیے اس کی طرح خطرناک معاملہ ہے اس لئے جو لوگ اس کو تحید کرتے ہیں جو ایک خاص طبقہ ہے جو اس کی تحید کرتا ہے نہیں جی تین ایک ہوتی تین ایک ہوتی ہیں تین نہیں ہوتی وہ امت کو سادروں مسلمانوں کو حرامکاری میں مبتلا کر رہے ہیں اور ویسے وہ حلالے کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ حلالہ حلالہ کہاں سے آگئے ہیں قرآن میں حلالہ شریک و حکم قرآن میں موجود ہے مبتلا کر دی اس کے بعد آگے یا تو وہ رجوع کر لو یا اس کا مہر ویر دے دو پھر آگے فَإِنْتَنْ لَا قَحَا اگر تیسری دے دی تو تین واقع ہوگی فَلَا تَحِلُ لُو مِمَّادُ حَتَّى تَنْكِہَ زَوْجِنْ غَيْرَى اب یہ عورت اس پہلے شور کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورت کسی اور آدمی سے شادی نہ کرے اور اس کے ساتھ صحبت کرے پھر وہ اگر وہ مرج ہے یا طلاق دے دے اب یہ پہلے کی نکابیں آ سکتی ہے تو حلالے کا پورا پرسیجہ تو قرآن نے ذکر کیا ہے تو آپ وہ حلالے کا مذاق وڑھاتے ہیں لیکن امت کو حرامے میں مبتلا کرتے ہیں صحیح زندگی حرام کری ہے لہٰذا یہ قانون جو انڈیا کے اندر بندہ بلکل خلاف اسلام ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں بہت شکریہ مفتی صاحب اس میں میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہے ایک انجیو ہے مسلمانوں کی بڑی سٹرونگ انجیو ہے جس آپ نے فرمایا انہوں نے نہ صرف ان کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ وہ فائٹ کرتے رہیں گے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے اس اورمیزیشن نے کہ ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے یہ ہمارے ریلیجس پریکٹسز میں اور ریلیجس بلیف میں انٹرفیرنس ہے تو یہ انشاءاللہ بھی یہ سلطہ چلے گا